نمشکر دوستو میں آپ کا گائیٹو جانگ اور آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کیسے بنتے ہیں آئی ایس افسر جی ہاں میں جانتا ہوں یہ آپ کے مند میں بھی ہے اور آپ صحیح طریقہ جاننا چاہتے ہیں آئی ایس افسر دیش کا اتنا ویسسٹ ایویکٹر کیوں ہوتا ہے کیا ہے اس کی یوگیتہ اور اس کی ٹریننگ چلیے اس ویڈیو میں میرے ساتھ ان تک بنے رہیے تاکہ میں اس چیز کے بارے میں آپ سے اور اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہوں دوستو آئی ایس افسر بننا لوگوں کا سپنا ہوتا ہے پڑھائی کرنے والا ہر شرین چاہتا ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر آئی ایس افسر بنیں کیونکہ آئی ایس بھارت کی سیول سیوہ کا سب سے پرتشت پد ہوتا ہے حالانکہ سب ہی پد بہت مہتپون ہے ایک آئی ایس کا سب سے پرمک ادیش ہے سرکاری نیتیوں پہ عمل کرنا اور دیش کے وکاس میں مہتپون بھومی کا نبھانا ہوتا ہے اگر ایک کریئر کے وکل کروپ میں سے دیکھیں تو یہ ویکٹیگت اور ویوسائق وکاس کے لیے اپار افسر پردان کرتا ہے ساتھ ہی سماج پر سکراتمک پردھار ڈالنے کا موقع بھی دیتا ہے اس پد کی گریمہ اور شکتی کے آدھار پر ہی اس کے چین کی پرکشہ بھی اسی کے انروپ تے کی گئی ہے یہ بھارت کی سب سے کٹھن پرکشاؤں میں سے ایک ہے دیش بھر کے لاکھوں کروڑوں امیدوار ہر سال آئی ایس پرکشہ کے لیے ادھین اور تیاری کرتے ہیں لیکن آئی ایس پرکشہ پاس کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے کڑی محنت اور اچھی سٹریٹجی کی ضرورت ہوتی ہے یدی آپ بھی آئی ایس ادھکاری بننے کی اچھا رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو ان تک ضرور دیں آئی ایس ادھکاری بننے کیلئے سب سے پہلا خدم اس کی ایلیجیبیلٹی کریٹریہ اور پرکشہ پیٹرن کو سمجھنا ہے سیویل سیوہ پرکشہ یعنی سی ایس ای جسے ہم لوگ کہتے ہیں ہر سال سنگ لوگ سیوہ آئیوگ دوارہ آئیوجت کی جاتی ہے اسے سامانے باشا میں یو پی ایس ای بھی کہا جاتا ہے اور اس میں تین فیز ہوتے ہیں پہلا پرارمبی پرکشہ دوسرا مینس ایگزامنیشن یعنی مکھے پرکشہ اور تیسرا انتیم فیز پرسنالٹی ٹیسٹ یا انٹرویو راؤنڈ ایک آئی ایس بننے کے لیے آپ کو تینوں چرنوں کو پار کرنا بہت ضروری ہے اس پرکشہ کی تیاری کے لیے آپ کو بھارتی سمویدھان کرنٹ افیئرز جنرل نالچ جیوگرفی ہسٹری ان سب کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے ساتھی کرٹیکل ٹھنکنگ انالیٹیکل ایویلٹیز اور کمیونکیشن اسکل کا بھی اچھا ہونا بے حد بے حد زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور اگر آپ اپنی سفلتہ کی پاسیبیلٹیز کو تھوڑا اور بڑھانا چاہتے ہیں تو کسی یو پی ایسی کوچنگ انسٹیوٹ کو جوائن کر لیں یا کسی ایسے آن لائن کوچ میں شامل ہو جائیں جو آئی ایس پرکشہ کی تیاری میں ماہر ہوں اس کے علاوہ آپ کو پرکشہ کے پیٹن کو سمجھنے اور کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے پریویس ایئر کے کوششن پیپر جسے پی و آئی کیوز کہا جاتا ہے اس کو سالو کریں پڑھیں اور پیٹن کو سمجھیں تب بھی ساتھ ساتھ آپ آگے بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو موق ٹیسٹ سے ضرور گجاریں کیونکہ موق ٹیسٹ آپ کو ہمیشہ بتاتا ہے کہ ابھی آپ کی تیاری کا اس طرق کیسا ہے دھیان رہے ایکیڈمک پرپریشن کے علاوہ اس یو پی ایسی میں بہت سی نئی چیزوں کی ضرور پڑھتی ہے جیسے ہمیشہ پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ بنا کر رکھنا کیونکہ بہت لمبی اتار چڑھاو والی پرکشہ ہے اور اس پرکشہ میں کئی بار نکاراتمک تن نیگیٹیوٹی آپ کے آس پاس آتی ہے تو آپ کو سکاراتمک درشتی کونڈ بنا کر رکھنا ہے مجبوط کارے آپ کو کرنے نیتکتہ اور تباو کو برداشت کرنے کی چھمتہ وکسٹ کرنی ہے آپ اگر دھیان سمجھیں گے تو نیتک آپ ہمیشہ ہوں گے اور تباو میں آپ نیتک دیسیجن لیں گے یہ بہت ہی مہتپون ہو جاتا ہے کیونکہ ایک آئیے صدقاری کے روپ میں آپ ببین سرکاری بھی بھاگوں کا نیترت کریں گے پربندھن کریں گے اور لاکھوں لوگوں کے جیون کو پرباویت کرنے والی نیتیوں کو لاغو کرنے کے لئے ذمہ دار ہوں گے اسی لئے نیترت کے گوڑیانی لیڈرشپ نرنے لینے کی چھمتہ ہے انہیں ڈیسیجن میکنگ پاور اور دیش کے ناغریکوں کے پرتی گہری سانبوت کی باونہ ہونا بہت بہت زیادہ ضروری ہے تو دوستو ان سب باتوں میں سے یہ بات تو صاف جاہر ہے کہ آئیے صدقاری بننا کوئی بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں ہے لیکن صحیح منٹالیٹی تیاری اور مانگدرشن کے ساتھ اسے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ ایک ایسا کریئر ہے جس میں نرنتر سیکھنے وکاس اور آتم شدھار کی آو سکتا ہوتی ہے یدی آپ پریاس کرنے اور کڑی محنت کرنے کے اچھک ہیں تو آئیے ایس ادھکاری ایک ایسا کریئر ہے جو آپ کو ادیش یعنی پرپس اور پورت کی بھاونہ اور دیش کی سیوہ کرنے کا اوثر پردان کرتا ہے تو دوستو یہ ایجنٹ آف چینج بناتا ہے آپ پریورتن کر سکتے ہیں جو من میں بھاونائیں ہیں ان کو آپ واسطبقتہ پر لے کر آ سکتے ہیں تو سوچنا کس بات کا جڑ جائیے اس تیاری میں اس سپنے کو پانے میں کیونکہ آپ ایسے بیٹی ہیں جو صرف اپنے جیون میں نہیں دوسروں کی جیون میں بھی پریورتن لے کر آنا چاہتے ہیں میرا یہ دونہ بشواس ہے اور صحیح گائیڈنس اور صحیح طریقے سے آپ تیاری کر سکتے ہیں آپ جڑ سکتے ہیں ہمارے آن لائن کارکرم یا او جانگ گرکل نوڑا بیچ میں بھی آپ آ سکتے ہیں ایک آشرم ویوستہ ہے ایک ایسی ویوستہ جہاں آپ کی عادتوں کو بدلہ جائے گا آپ کی پرسنالٹی پہ کام کیا جائے گا تو دیر کے اس بات کی دوستوں جڑ جائیے دیئے گئے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور ادھر جانگاری پر آپ کر سکتے ہیں دھنے بات